ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ بن حکم السلم رضی اللہ تعالی عنہ یہ کسی عبادیہ نشین تھے کسی دہات میں رہتے تھے خود فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسید نبوی میں گیا نماز پڑھنے کے لئے تو نماز کے دوران انہوں نے کوئی بات کہہ دی ان کو معلوم نہیں تھا کہ نماز کے دوران بات کرنا ممنوع ہے یا کسی کو چھینک آئی تو انہوں نے یرحمت اللہ کہہ دیا تھا ان کو علم نہیں تھا کہ یہ چیزیں نماز میں منع ہیں تو جب ان سے نماز کے عدب کے خلاف یہ فعل سرزد ہوا تو اردگرد موجود صحابہ نے انہیں گھورنا شروع کر دی اب جب صحابہ انہیں تیز نظروں سے گھورنے لگے تو انہیں اور بیچینی ہوئی وہ ان کو کہنے لگے تمہاری ماں تمہیں گم کریں کیا ہو گیا تمہیں کیوں مجھے گھور رہے یہ عربوں کا محاورہ تھا کہ وہ اس طریقے سے اپنے ناغواری کا اظہار کرتے تھے کہ تیری ماں تجھے گم کرے تو صحابہ نے جب انہوں نے یہ جملہ کہا یہ بھی نماز میں کہا تو پھر صحابہ اکرام نے ان کو روکنے کے لیے اپنے ہاتھ رانوں پر مارنے شروع کر دی تو اس سے یہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں تو خاموش ہو گئے اب نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلائے تو حضرت معاویہ بن حکم السلمی وہ ماجرہ خود بیان فرماتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان میں نے نہ کبھی آپ سے پہلے ایسا معلم دیکھا اور نہ کبھی آپ کے بعد ایسا معلم دیکھا واللہی ما ضربنی ولا کہرنی ولا شتمنی اللہ کی قسم نہ تو آپ نے مجھے برا بلا کہا نہ مجھے مارا نہیں ناغواری کا اظہار فرمایا بلکہ بہت حکمت کے ساتھ مجھے نصیحت کی کہ دیکھو نماز اللہ کی ذکر کے لیے ہوتی ہے اور اس میں ایسی گفتگو نہیں کی جاتی جیسے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں